یہ ان کا سارا سامان ہے جی جیسے یہ بور کی جائے گی اور انشاءاللہ کل تک بھائی جان ہو جائے گی نا یہ کل شام تب یہ انشاءاللہ اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو آج کا بلوگ کرتے ہیں جی شروع ابھی جو ہے وہ انٹے باہر ہماری پڑی ہیں وہ اٹھا کے اندر لے کے جانی ہیں اور ہمارے گھر کے پیچھے جو جگہ ہے نا وہ ہم نے پرچیز کی تھی اور وہاں پہ ہم نے اب کرنے لگے ہیں دیوار وہاں پہ ایک پرانی دیوار تھی اس کو ہم نے گرانا گرا کے اس سے آگے جو ایک اپرچیز کی وہاں پہ دیوار کرنی ہے تو آج یہ ہنٹے اٹھا کے اندر رکھ رہے ہیں اس سائیڈ پہ جی یہ دیوار آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی دیوار ہے گھر کے پیچھے اس سائیڈ پہ یہ ملبا وغیرہ پھینکا ہوا ہے پہلے مقام جو گرائے تھے ان کا اور اس سائیڈ سے جو ہے یہ جگہ بنا رہے ہیں یہ دیوار یہاں سے گرائیں گے اور باقی جو انٹے ہیں وہ یہاں سے آگے اندر لے کے جائیں گے تو یہ پوری دیوار ہی گرے گی یہ تقریبا پیچھے دس مر لے لیے ہیں جو پیچھے یہ دیوار چلی جائے گی یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے رستہ بنایا گیا اور یہ دیوار جو ہے یہ تقریبا پچاس سال پرانی ہے یہ کچھ دیوار ہے دادا میرے نے بنوائی تھی کافی پرانی ہے یہ جی پیچھے جو جگہ ہے نا ہمارے گھر کے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی یہ دیوار دیکھیں یہ ساری اندر جاؤ اندر اندر جاؤ اندر جاؤ ادھر نہیں آنا اندر چلو چلو اندر مرحبا 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 ہاں بھئی کنہ گرائے گیا اچھا صبح کی صبح ہندی اہرا آپ نے کتنا تاک کے اس تاک کے اوز قادروں اچھا ٹھیک تو یہ ہے جی یہ جگہ اتنی وہاں سے لے کے وہاں تک جائے گی یہ اتنی جگہ پوری ہم نے جو ہے وہ پرچیز کی ہے در کے پیچھے یہ اب دیوار جو ایک یہ دیوار ہے یہ بھی ایسے ہی رہ گی یہ دوبارہ بنا دیں گے وہاں پہ گیٹ لگائیں گے اس طرف جو ہے وہ پھول وغیرہ اور سبزیاں وغیرہ بھی تاشت کی جا سکتی ہیں یا لون بن سکتا ہے یہ ہمارے پرانے مکان کی ہیں جو پرانے مکان کی تھی نا جی وہ ہٹے ہیں یہ پڑی ہیں یہاں سے یہ اٹھا رہے ہیں اندر لے کے جا رہے ہیں جی تو ابھی میں نکل رہا ہوں جی کیونکہ اتحاد سیٹی والے پلاؤٹ میں جو ہے نا وہ وارٹر پمپ لگوانا ہے تو چلتے ہیں جی کسی سے بات کرتے ہیں وارٹر پمپ کے وہاں پہ پیسے دیتے ہیں اور وہ لگواتے ہیں جی آج موسیقی اس کو بلکہ ساتھ لے کے چلیں گے اس کو نشان بھی دکھائیں گے جہاں پر ہم نے بور کروانی ہے اور اس کو پیمنٹ بھی دیں گے تو ابھی بینک سے پیمنٹ لیتے ہیں اور چلتے ہیں جی یہ جی ابھی بورنگ کا سمان ہم نے جہاں سے لیا نا جی وہ یہ شاپ ہے میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں اور پاک سعودیہ سینٹی یہ شاپ کا نام ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا سامان ہے ان کے پاس میں بھی گھر کا جو واتر پاپ لگوانے لگا ہوں نے وہ سارا پروجیکٹ میں نے ان کو دیا ہے تو میں آپ کو اندر سے بھی شاپ تھوڑا جی دکھا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ شاپ کا نام ہے اور اس سائیڈ پہ جی یہ مارے عرفان بھائی بیٹھے ہیں جی تو انہی سے ہم نے سارا یہ پروجیکٹ ان کو ہی دیا ہے تو فیچر میں اگر آپ کو بھی گھر میں جو ہے وہ بور وغیرہ کروانی ہو تو مارکیٹ سے بہت اچھے ریٹ مل جائیں گے آپ کو یہاں پہ آ کے تو میڈالی روڈ پہ یہ شاپ ہے جی انشاءاللہ ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو مزا آگا تینکیو جی ابھی جو ہے نا جی وہ شاپ سے تمہیں آ گیا تھا ابھی میں آ چکا ہوں جی اتحاد سٹی جہاں پہ ہمارا پلوٹ ہے اور یہاں پہ کچھ انٹیں بھی جو ہیں وہ اور آ گئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ انٹوں کا ریٹ کیا چل رہے تو بھائی جان انٹوں کا ریٹ ہر بھٹے کا مختلف ہے میں آپ کو اسے ایک کریکٹ جو ریٹ ہے وہ نہیں بتا سا ہے زیادہ سے زیادہ ریٹ جو ہے وہ سٹیز میں جو ہے وہ گیارہ ہزار پیہ تک ہے اور کم سے کم جو آپ کو ریٹ ملے گا وہ نائن تھا مطلب کہ نو ہزار ملے گا تو ایسا ہی ہے جی مختلف ریٹ ہے ان کا تو میں آپ کو انٹیں بھی دکھا دیتا ہوں انٹ تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ انہوں نے بھیجی ہے اور اس کے علاوہ پلوٹ جو ہے پلوٹ بھی آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ بنیادے وغیرہ تو نکل چکی ہیں یہ انٹیں جو ہے نا جی یہ ابھی انہوں نے بھیجی ہیں اس سے پہلے وہ انٹیں آئی تھی لیکن یہ ایک ہی بٹھے کی انٹیں ہیں اول انٹہ اور بہت اچھی انٹہ جی تھوڑی دیر جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں کیونکہ بورنگ والا بندہ جو ہے نا وہ ابھی تک نہیں آئے وہ وہاں سے تو میرے ساتھ ہی نکلے تھے پتہ نہیں رستے میں کانا پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کا بھی ویٹ کرتے ہیں جی یہ ادھر چھاؤں میں تو جیسے ہی وہ آ جاتے ہیں ان کو لوکیشن دکھاتے ہیں کہ کانا پہ بور کرنی ہے دکھا کے پھر انشاءاللہ ہم نے اگر ان کو ایک تار بھی چاہیے ہوگی پمپ کے لیے تو وہ تار بھی ان کو لاکھیں دینی ہے تو یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے اتحاد سٹی کا پارک ابھی میں پارک میں موجود ہوں یہ دیکھیں میرے پیچھے یہ پارک ہے جی اتحاد سٹی کا اور پارک کے بالکل ساتھ ہی پہلا جو کارنر کا پلوٹ ہے وہ ہمارا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ بورنگ والے جو ہیں وہ آ چکے ہیں یہ اپنا سامان لے کے جی تو ہمارے گھر کا جو پمپ تھا اس کا کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی پہلے ہم نے سادہ پمپ لگوایا تھا اور ابھی جو ہے وہ مرسیبل پمپ اور سادہ پمپ میں جو فرق ہے وہ بھی آپ کو میں ابھی بتاتا ہوں پوچھتے ہیں ان سے جو کام کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے نیچے چل کے آپ کو تھوڑا سا ہم بنیاد دن دکھاتے ہیں گھر کی یہ دیکھیں جی یہاں سے انہوں نے جگہ بنائی ہے نیچے بترنے کے لیے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ابھی ہم نیچے آ چکے ہیں جی یہ ابھی میں بنیادوں کے اندر ہوں یہ دیکھیں یہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں کہیں ہڑپا یا مونجو دڑوں میں ہوں یہ دیکھیں تقریباً پانچ فٹ جو ہے نا جی یہ نیچے ہیں اور میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ بور جو ہے وہ ہو رہی ہے اب پتہ نہیں میں کدھر کدھروں کدھر واش روم آ رہا ہے کدھر کمرہ آ رہا ہے یہ سارا جو ہے یہ ان کا سمان پڑا ہوا ہے اس سائیڈ پہ جو ہے وہ بور کر رہے ہیں جی یہ سارا سامان ہے جی جس سے یہ بور کی جائے گی اور انشاءاللہ کل تک بھائی جان ہو جائے گی نا جی کل شام تک یہ انشاءاللہ پانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا بور لگ جائے گی بھائی جان یہ جو آم پامپ ہے آم پامپ کون سا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا آم پامپ دوسرا نا سیمپل جڑا ہندہ ہندہ ہے جڑا ہم گاراندہ بچے استعمال ہندہ ہے ایسا ہی مرسی بال سام مرسی بال ایسے بیتی جاندہ اچھا تو مرسی بال دائیں کافی ڈیفرنس میں رکھا ہے کافی کافی جی بڑا فرق ہے تجھے مرسیبال پانی زیادہ ہوندہ ہے مرسیبال پانی نینے ہیسی دا پہ پارکے دینا اچھا دوسرا جدہ ہوں نے ہیسی پہ پارکے انہیں تقریبا تو تقریبا ہونے پندرہ بی منٹ لینے تینکی پرند تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہوئی ہے تو یہ ہے جی فرق مرسیبال اور سمپل جو ہے نا جی پانپوس میں یہ فرق ہے یہ ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جی ان کو یہاں پہ جو ہے نا میں بور کرنی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں جی آفس میں ان کو وہ بھی ارینج کروا کے دے دیتے ہیں آفس سے میں نے جو ہے وہ پوچھ لیا ہے جی آفس کا پائپ جو ہے وہ یہاں تک آ جائے گا جہاں تک بورڈ ہے اس سے آگے جو ہے وہ پائپ ایک اور وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ آگے کنیکٹ کریں گے نا جی تو انشاءاللہ وہاں تک ان کا پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا تو ابھی یہ بور کرنا سٹارٹ کریں گے ابھی میں واپس جاؤں گا گھر اور کل آوں گا کل انشاءاللہ امید ہے کہ جو ہے نا پانی وہ سٹارٹ ہو جائے گا اے تو بھائی جان ایک پانی دا توڑے کو پہنا ہے ٹوٹا اے اس جگہ تک آ جائے گا دوسرا پائپ میں جڑا ہے اب وہ ٹوٹا لائے نا تو چلیں جی ان کو بھی ہم نے بتا دیا ابھی جو ہے وہ میں گھر نکلنے لگا ہوں انشاءاللہ کل آوں گا جی تب تک ہمارا کافی سارا کام جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا حالانکہ یہ تو کہے رہے ہیں کہ کل جو ہے نا یہ کل شام تک موٹر جو ہے وہ چل پڑے گی تو اب گل آتے ہیں کل کے ویلاغ میں آپ کو یہ دکھیں گے یہ دیکھیں جی ابھی گھر کی چھت کے اوپر میں کھڑا ہوں ساتھ بچ چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موسم کیسا ہے موسم بہت گرم تھا ہی سارا دن ٹھیک ہے جی سکون ہوتا جی اس ٹائم گاؤں میں جی تو میں گھر واپس آ گیا تھا تقریبا کوئی پانچ بجے اور آکے سو گیا تھا ابھی سات بچ چکے ہیں تو آج کا ویلاغ جو ہے وہ یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ویلاغ کے ساتھ ابھی تک آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کا لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ